بسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہیں آپ سب حیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹاک ہوں ہم نے آج سبت نمبر نو کا آغاز کرنا ہے جس کا انوان ہے میجر شبیش شریف شہید میجر شبیش شریف شہید کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہ ایسے سپا سلار ہیں یہ ایسے فوجی ہیں جن کو دو عزازات سے نمازا گیا جن میں ایک ستارہ جرت ہے اور دوسرا جو ہے نشانِ حیدر ہے اچھا سب سے پہلے ہمیں بتا ہونا چاہیے کہ نشانِ حیدر کیا ہوتا ہے نشانِ حیدر اس نشان کو کہتے ہیں جو شہدہ اپنی جان قربان کر دیتے ہیں ملک کی حاتر ان کو دیا جاتا ہے بیسے یہ نشانِ حیدر جو ہے نا شیخ ہدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لقب حیدر کے نام پر ہے اور یہ ان شہدہ کو دیا جاتا ہے جو وطن کی حاتر اپنی جان قربان کرتے ہیں یہ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا اور اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا فوجی عزاز ہے تو میجر شبی شریف کو یہ عزاز ملا اچھا ابھی تک پاکستان میں کتنے شہدہ ہیں جن کو یہ عزاز مل چکا ہے گیارہ گیارہ ایسے شہدہ ہیں جن کو یہ عزاز مل چکا ہے تو آپ ان کی تصویر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آج ہم انشاءاللہ اس سبق کی پڑھائی کریں گے مشکل الفاظ دیکھیں گے اور بک بک کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے اس سبق کے جو الفاظ ہیں ان کا تلفز بھی دیکھتے ہیں اور ساتھ ہم اس کے معنی بھی دیکھتے ہیں محاص جنگ کا میدان مامور جسے حکم ملا ہو مقابل سامنے کھڑا ہونا گمسان بڑی لڑائی دستاویز اہم تحریریں ہنگام حلچل یمارکہ رفو چکر غائب یا فرار ہونا ٹھیک ہے اب اس کی ہم پڑھائی کرتے ہیں تین دسمبر انیس سو اکتر کو جب بھارت نے مغربی پاکستان پر حملہ کیا تو میجر شبیش شریف شہیب کو حکم ملا کہ وہ مسلسل پیش قدمی کریں اور متعلقہ محاص پر دشمن کو واپس اس کی سرحدوں میں دکیل دیں وہ سلمانی سیکٹر میں پرنٹیئر فورس ریجمنٹ کی ایک کمپنی کی قیادت کر رہے تھے ان کو ایک اونچے بند پر قبضہ کرنے کی مہم سنپی گئی جہاں سے دو گاؤں گورک مک کھیڑا اور بیری والا ذات میں آ سکتے تھے پوجی لحاظ سے اس جگہ کی بڑی اہمیت تھی اور اسی وجہ سے بھارت نے یہاں اسام ریجمنٹ کی ایک کمپنی معمور کی تھی جسے ٹینکوں کی مدد بھی حاصل تھی مطلوبہ پوزیشن تک پہنچنے کے لیے انہیں تیس فٹ چوڑی اور دس فٹ گہری نہر کو تیر کر عبور کرنا اور دشمن کے بارودی سرنگوں کے علاقے سے گزرنا تھا میجر شبی شریف نے اپنی کمپنی کے ساتھ یہ تمام مرحلے پی کر لیے اب سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فوجی لحاظ سے گورک مک کھیڑا اور بیری والا جو ہیں وہ ایسے گاؤں ہیں جو فوجی لحاظ سے بہت آئے ہیں ٹھیک ہے بڑی اہمیت رکھتے ہیں اچھا یہاں پہ پتہ ہونا چاہیے یہ ریجمنٹ کیا ہوتی ہے ریجمنٹ ہوتی ہے آٹھ سو یا ہزار فوجی سواروں کا دستہ آگے ہم اس کی بڑھائی کرتے ہیں ان کی کمپنی نے جلد ہی اہم سرندی مقامات سبونہ بند اور گر میں کھیڑا پول فتہ کر کے وہاں مورچے قائم کر لیے بھارتیوں نے برپور قوت سے جوانوں پہ دھاوا بھولا بھارتی فوج کو ٹینگو کی مدد بھی حاصل تھی لیکن میجر شبیر سمیت تمام جوانوں نے طاقت و دشمن کا برپور مقابلہ کیا اور میدان نہ چھوڑا وہ تو ملکوں کوم کی دفاع کرتے ہوئے جان دینے کا تحیہ کیے بیٹھے تھے ہنگام جان کے دوران میں ہی ایک عجب واقعہ پیش آیا میجر شبیر شریف کی کمپنی پر حملہ آور بھارتی کمپنی کے کمانڈر تک یہ جرچہ پہنچ گیا کہ پاکستانی کمپنی کا کمانڈر بڑا بخادر اور سہجان ہے ان کی تعریفیں سن سن کر اس نے قسم کھالی کہ ودو ودو جنگ میں پاکستانی میجر کو چت کرے گا سو پانچ دسمبر کی رات وہ اپنے فوجیوں سے میں لڑتا بڑتا سمونہ بند آ پہنچے جہاں میجر شبیر مورچہ بند تھے اس نے مورچوں کے سامنے کھڑے ہو کر للکارا میجر شبیر شہید نے اپنے مورچے سے چھلانگ لگائی اور ہم ٹھونک کر بھارتی سوربہ کے سامنے آ گئے بھارتی میجر غلط فہمی کی بنا پر انہیں کوئی پاکستانی فوجی سمجھا جو اس پر حملہ کر رہا ہے لہٰذا اس نے میجر شبیر کی سنگرنیڈ اچھا دیا خوش قسمتی سے وہ اس دستی بام سے محفوظ رہے البتہ کپڑوں کو آگ لگنے سے ایک بازو کچھ زخمی ہو گیا یہ دیکھ کر میجر شبیر شریف کے جو ساتھی تھے وہاں جو موجود جوانوں نے چاہا کہ بھارتی میجر پر فائرنگ کریں مگر میجر شبیر نے انہیں روک دیا زخمی ہونے کے باوجود وہ بھارتی مد مقابل کی للکار کا جواب تنہا ہی دینا چاہتے تھے اب پاکستانی اور بھارتی میجروں کی دس بدست جنگ شروع ہو گئی میجر شبیر نے مکوں کے دھابر توڑ حملوں سے دشمن کمانڈر کا سارا گرور حاق میں ملا دیا جلدی میجر شبیر نے بھارتی میجر کو ہلا کر کے اہم دستاویزات بھی قبضے میں کال لی ہے بھارتی میجر کے ساتھ آئے سپاہی اپنے کمانڈر کا عبرتناک انجام دے کر بھاگ کھڑے ہوئے یوں میجر شبیر بڑی شان سے محاذ جنگ میں جنم نینے والا یہ نوکھا مقابلہ جیت گئے دلچسپ بات یہ تھی کہ بھارتی حکومت نے اس بات کو بہت اہمیت دی کہ اس کا ایک میجر پاکستانی فوجی افسر سے جا بڑا اگلے ہی دن چھے دسمبر بروز پیر سپہر کے وقت میجر شبیر بھارتیوں کے اب تک کے سب سے بڑے حملے کو رکتے ہوئے شہید ہو گئے آپ نے سینے پر ٹینک کا گولہ کھایا اور اپنے سے کہیں زیادہ طاقتور دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے پیٹھ نہ دکھائی جامع شہادت نوش کرنے سے پہلے شدی زہمی حالت میں انہوں نے ساتھیوں پیغام دیا کہ دشمن کی شکست قریب ہے یہ انیس سو اکتر کی پاک بھارت جنگ کی کہانی ہے میدان جنگ میں بے مثال جرت کا مظاہرہ کرنے پر آپ کو شہادت کے بعد پاکستان کی آلہ ترین جنگی عزاز نشان حیدر سے نوازا گیا اب آپ نے دیکھا کہ کس طرح میجر شبیر شہید نے بھارت کیا جو میجر تھا اس کا مقابلہ کیا اس کو ہرایا اور اس کو بلکہ ہلاک کر دیا اور اس کے علاوہ جو ہے چھے دسمبر انیس سو اکتر کو وہ خود بھی شہید ہوئے اور کس طرح شہید ہوئے تھے کہ ایک ٹینک کا گولہ جو ہے وہ ان کے سینے پہ آکا لگا تھا اچھا یہاں پہ ہے ٹھہرے اور بتائیں میجر شبیر شریف کے کپڑوں کو آگ کس طرح لگی تو کس طرح لگی تھی کہ بھارتی میجر نے میجر شبیر شریف کی سندھ گرنیڈ اچھال دیا جس کی وجہ سے ان کے کپڑوں میں آگ لگی تھی اور گرنیڈ کیا ہوتا ہے یہ ایک دستی بام ہوتا ہے دست کہتے ہیں ہاتھ کو تو دستی بام یعنی جب یہ ہاتھ میں پکڑنے والا جب کسی جگہ پہ پھینکا جاتا تو ہاتھ کے ذریعے سے وہ وہاں پہ پھٹ جاتا ہے تو اس طرح جو ہے بھارتی فوجین جو میجر تھا اس نے میجر شبیر شریف کو زکمی کیا تھا آگے ہے میجر شبیر شریف کی کس سے دست بدست لڑائی ہوئی تھی تو میجر شبیر شریف کی بھارتی میجر سے دست بدست لڑائی ہوئی تھی یعنی ہاتھوں سے مدد لڑائی ہوئی آگے ہم دیکھتے ہیں میجر شبیر شریف 28 اپریل 1943 کو زلہ گجرات کے قصبے کنجا میں پیدا ہوئے انہیں نے سینٹ اتھونی ہائی سکوز سے او لیول کا امدحان پاس کیا بعد ازاں گمر کالی لہور میں دوران دعلیم ہی انہیں پاکستان ملٹری اکیڈمی پی ایم میں کاکول میں شامل ہونے کی کال مصول ہوئی اپنی تربیت کامیابی کے ساتھ مکمل کرنے کے بعد انہیں سارڈ آف آنر دیا گیا تھا میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نشان حیدر کے بعد یہ دوسرے فوجی تھے جنہوں نے پاسنگ آوٹ پریٹ کے موقع پر اعزازی شمشیر یعنی سارڈ آف آنر حاصل کی سارڈ آف آنر ایک تلوار ہوتی ہے اور اس میں جو فرسٹ جیسے کہانے کے پوزیشن حاصل کرنے والا یا زبردست جو پریٹ جو ہے وہ پاسنگ آوٹ پریٹ جو ہے اس میں مظاہرہ کرتا تو اس کو وہ دی جاتی ہے ٹھیک ہے؟ وہ فرنٹیر فور ریجمنٹ کی چھیںویں بٹالین میں تائنات تھے وہ اسکوچ کھیلتے تھے اور آرمی لیول کا سمیمی میڈل جیتا تھا فوج میں رہتے ہوئے انہوں نے بہت کم عرصے کے دوران میں مختلف فوجی کورسز پاس کیے جن میں ویپنز کورس انٹیلیجنس کورس اور پیراشوٹ کورس شامل تھے اگلے کہیں برس تک میجر شبی شریف فوج کے مختلف شباجات میں حدمات سر انجام دیتے رہے اب بٹالین کیا ہوتا ہے؟ بٹالین کہتے ہیں تقریباً ایک ہزار جوانوں کی ایک فوجی یونٹ ہوتی ہے عام طور پر یہ چھے کمپنیوں میں مشتمل ہوتا ہے اور عام طور پر اس کا ایک کرنل اور لیکٹینن ہوتا ہے یعنی ہزار فوجی ہوتے ہیں ان کو چھے کمپنیوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور ہر کمپنی کا ایک کرنل ہوتا ہے یا لیکٹینن کرنل ہوتا ہے جو ان کو گائیڈ کرتا ہے ان کی تربیت بھی گیالے کرتا ہے انیس سو پینسٹھ میں جب بھارت نے پاکستان بجارہانا حملہ کیا تو پاک فوج کے جیالوں میں میجر شبیش شریف بھی شامل تھے اس وقت یہ سیکنڈ لیکٹینن کے عوضے پر پائز تھے اور ان کی ایک کمپنی کی کمان دے کر کشمیر کے محاص پر بھیجا گیا تھا ستمبر انیس سو پینسٹھ میں پاکستانی فوج کے کچھ دستوں کو کشمیر کے محاص پر بے حد گمسان کی جنگ لڑنا پڑی یہ جنگ جوڑیاں کے محاص پر ہوئی اور اس وقت کے سیکنڈ لیکٹینن شبیش شریف بھی اس محاص پر نہاہ دلیری سے لڑنے اور دشمن کے دانت کھٹے کرنے والے بہادر جوانوں میں شامل تھے انیس سو پینسٹھ کی پاک بھارت جنگ میں انہیں بہادری سے دشمن کا برپور مقابلہ کرنے پر ستارہ جرت عطا کیا گیا میجر شبیش شریف پاک فوج کے واحد افیسر ہیں جنہیں دو احزازات ستارہ جرت و نشان حیدر سے نوازا گیا میجر شبیش شریف شہید میجر راجہ عزیز بٹی شہید نشان حیدر کے بھانجے اور پاک فوج کے سابق سربراہ جنرل راہین شریف کے بڑے بھائی تھے میجر شبیش شریف شہید کا نشان حیدر کا عزاز تین فروری انیس ستارہ کو اہوان صدر اسلام آباد میں منقضہ ایک حصوصی تقریب میں ان کی بیوہ نے حاصل کیا آپ لہور کے میانی صاحب کے قبرستان میں اسودہ حاق ہیں اور اس میں گمسان کیا ہوتی ہے جی گمسان ایک بڑی جنگ کو کہتے ہیں آگے ہے ٹھہریں اور بتائیں میجر شبیش شریف کو شمشیر عزاز کب ملا شمشیر کہتے ہیں تلوار کو تو میجر شبیش شریف کو پاسنگ آؤٹ پریٹ کے موقع پر شمشیر عزاز یعنی سارڈ آف آنر جو ہے وہ ملی تھی اور دوسرا سوال ہے میجر شبیش شریف اور جنرل راہی شریف کا اپس میں کیا رشتہ ہے تو آپ نے یہاں پہ پڑھا ہے تر پڑھائی میں کہ میجر شبیش شریف جنرل راہی شریف کے بڑے بھائی تھے ٹھیک ہے اس طرح جو ہے آپ کی یہ پڑھائی مکمل ہوئی آگے ہم اس کا بکوہ کرتے ہیں سوال نمبر تین جو ہے وہ ہے مطن کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں بھارت نے مغربی پاکستان پر حملہ کیا تھا جی تین دسمبر کو میجر شبیش شریف پیدا ہوئے تھے گجرات میں وہ فرنٹی ایڈیجمنٹ فورس کے بٹالین میں تائنات تھے چھٹی میجر شبیش شریف کو احزازات عطا کیے کتنے تھے دو شاباش میجر شبیش شریف جنرل راہی شریف کے کیا ہیں جی بھائی اور میجر شبیش شریف کو کمپنی کے کماندے کا محاصل پر بھیجا گیا تھا کشمیر کے اور میجر شبیش شریف کا احزاز حاصل کیا ان کی بیوی نے انہوں نے انتھونی ہائی سکول سے امتحان پاس کیا او لیول کا آگے ہیں پڑھنا سوال نمبر چار ہے سبق مدن کی درست تلقیز کے ساتھ پڑھائی کریں تو میرے حیال ہے ہم نے جب پڑھائی کی ہے تو اچھی ہی کی ہے ٹھیک ہے مطلب ہم نے اس کی پڑھائی کر لیا آگے ہے سوال نمبر پانچ کسی شہید کی زندگی اور جرت و حمد پر مشتمل پیچر کمرہ جماعت میں پڑھیں اور ساتھی طلبہ کی معلومات میں اصافہ کریں تو آپ میجر راجہ بھٹی شہید کے بارے میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے ہے زبان شناسی سوال نمبر چھے ہے درزل اقوال کی مدد سے مربوط تقریر تیار کیجئے تو انشاءاللہ جب یہ نیکس لیکچر آئے گا تو اس کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کو تقریر جو ہے وہ اس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے یا جو ہے تقریر ایک پیش کی جائے گی آپ کے سامنے ٹھیک ہے آگے ہے ہمارا سوال نمبر سات لفظوں کا کھیل سوال نمبر سات ہے ان الفاظ و ترقیب کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے تو الفاظ جو ہیں یہ پہلا لفظ ہے ہمارا الفاظ ہی ہیں ہنگام جنگ ہنگام جنگ کے دوران بھارتی فوج کے دس ٹینک تباہ ہو گئے پیٹھ نہ دکھانا میجر شبی شریف نے سینے پہ ٹینک کا گولہ کھایا اور کہیں زیادہ طاقت کا دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے پیٹھ نہ دکھائی گمسان کی جنگ ستمبر انیس سو پینسیف میں پاکستانی پہنچ کے کچھ دستوں کو کشمیر کے محاصفہ گمسان کی جنگ لننا پڑی میں نے گمسان کا مطلب پتایا کہ بڑی جنگ جو ہوتی ہے ستارہ جرت میجر شبی شریف کو دشمن کا مقابلہ کرنے پر ستارہ جرت ادا کیا گیا اسودہ حاک میجر شبی شریف لاہور میں میانی صاحب کے قبرستان میں اسودہ حاک ہیں آگے ہمارا ہے سوال نمبر آفٹ تحلیقی لکھائی اس سبق کا حلاثہ تحریر کیجئے تو جب انشاءاللہ میں آپ کو سوال جواب کرواؤں گی ٹھیک ہے تب حلاثہ بھی ہوگا یعنی جب آپ نے مقتصر اور جو تفصیلی سوال جواب ہے جب وہ کریں گے جو ساتھ ہم حلاثہ کر لیں گے آگے ہے سوال نمبر نو قوم کی حاطی رسال کے انوان پر کہانی تحریر کیجئے احلاقی سبق بھی تحریر کیجئے یعنی احلاقی سے کیا سبق آپ کو ملتا ہے وہ بھی آپ نے لکھنا ہے تو یہ بھی جب میں آپ کو سوال جواب کرواؤں گی حلاثہ بھی کرواؤں گی ساتھ یہ کہانی بھی انشاءاللہ آپ کو کرواؤں گی اس طرح جو ہے یہ آپ کا سبق مکمل ہوا مجھے یقین ہے آپ کو سبق کی سمجھ آگئی ہوگی مجھے اجازت لکچہ کساندہ ہے تو لائک کیجئے گا کمنٹ بھی کیجئے گا اللہ حافظ